نئی سبا پریزنٹس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق احمد سامعین کرام عبادتوں کے مہینے کی آمد آمد ہے اس سے پہلے ہمیں ظاہری اور باطنی طہارت اور نظافت کے آداب سمجھنے چاہیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو اپنا محبوب قرار دیا ہے جو طہارت اور پاکیزگی کا پورا پورا احتمام کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے طہارت اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے یعنی آدھا ایمان تو یہ ہے کہ آدمی روح کو پاک و صاف رکھے اور آدھا ایمان یہ ہے کہ آدمی جسم کی صفائی اور پاکیزگی کا بھی خیال رکھے روح کی طہارت و نظافت یعنی باطنی طہارت یہ ہے کہ اپنے روح کو کفر و شرک اور معصیت گناہ گمراہی کی نجاستوں سے پاک کر کے ٹھیک عقائد اور پاکیزہ اخلاق سے آراستہ کیا جائیں اور جسم کی طہارت و نظافت یہ ہے کہ اس کو ظاہری ناپاکیوں سے پاک و صاف رکھ کر نظافت اور سلیقے کے آداب سے آراستہ ہو جائیں سامعین کرام یہاں میں چند آداب آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس سے ظاہری اور باطنی نظافت کے ہم پابن ہو سکیں گے نمبر ایک سو کر اٹھنے کے بعد ہاتھ دھوے بغیر پانی کے برطن میں ہاتھ نہ ڈالیے کیا معلوم سوتے میں آپ کا ہاتھ کہاں کہاں پڑا ہو نمبر دو غسل خانے کی زمین پر پیشاب کرنے سے پرہیز کرے بالخصوص جب غسل خانے کی زمین کچھی ہو نمبر تین ضروریات سے فراغت کے لیے نہ قبلہ رخ بیٹھیں اور نہ قبلے کی طرف پیٹ کریں فراغت کے بعد دھیلیں اور پانی سے استنجا کیجئے یا صرف پانی سے طہارت حاصل کیجئے لید، ہڈی اور کوئلے وغیرہ سے استنجا نہ کیجئے اور استنجا کے بعد سابن یا مٹی سے خوب اچھی طرح ہاتھ دھولیجئے نمبر چار جب پیشاب یا پاکھانے کی ضرورت ہو تو کھانا کھانے نہ بیٹھئے فراغت کے بعد کھانا کھائیے نمبر پانچ کھانا وغیرہ کھانے کے لیے دائیں ہاتھ استعمال کیجئے وضوح میں بھی دائیں ہاتھ سے کام لیجئے اور استنجاہ کرنے اور ناک وغیرہ صاف کرنے کے لیے بایا ہاتھ استعمال کیجئے نمبر چھے نرم جگہ پر پیشاب کیجئے تاکہ چھیٹے نہ اڑے اور ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کیجئے ہاں اگر زمین بیٹھنے کے لائق نہ ہو یا کوئی اور واقعی مجبوری ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں لیکن عام حالات میں یہ بڑی گندی عادت ہے جس سے سختی کے ساتھ پرہیز کرنا چاہیے نمبر ساتھ ندی نہر کے گھاڑ پر عام راستوں پر اور سایدار مقامات پر قضائے حاجت کے لیے نہ بیٹھے اس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور عدب و تحذیب کے بھی خلاف ہے نمبر آٹھ جب بھی قضائے حاجت کے لیے جانا ہو تو جوتا پہن کر اور سر کو ٹوپی وغیرہ سے دھام کر جائیں اور جاتے وقت یہ دعا پڑی ہے اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث بخاری و مسلم اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں شیطانوں سے ان شیطانوں سے بھی جو مذکر ہیں اور ان سے بھی جو مؤنس ہیں اور جب قضائے حاجت سے باہر آئیں تو یہ دعا پڑھیں اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ سے تکلیف دور فرمائی اور مجھے عافیت بخشی نمبر نو ناک صاف کرنے یا بلغم تھوکنے کے لیے احتیاط کے ساتھ اگلدان استعمال کیجئے یا لوگوں کی نگاہ سے بچ کر اپنی ضرورت پوری کیجئے نمبر دس بار بار ناک میں انگلی ڈالنے اور ناک کی گندگی نکالنے سے پرہیز کیجئے اگر ناک صاف کرنے کی ضرورت ہو تو لوگوں کی نگاہ سے بچ کر اچھی طرح اتمینان سے صاف کر لیجئے نمبر گیارہ رومال میں بلغم تھوک کر ملنے سے سختی کے ساتھ پرہیز کیجئے یہ بڑی بری عادت ہے اللہ یہ کی کوئی مجبوری ہو نمبر بارہ موں میں پانی بھر کر اس طرح باتیں نہ کیجئے کہ مخاطب پر چھیٹے اڑے اور اسے تکلیف ہو اسی طرح اگر تمباکو اور پان کسرت سے کھاتے ہوں تو موں صاف رکھنے کا بھی احتمام کیجئے اور اس کا بھی لحاظ کیجئے کہ بات کرتے وقت اپنا موں مخاطب کے قریب نہ لے جائیں نمبر تیرہ وضو کافی احتمام کے ساتھ کیجئے اور اگر ہر وقت ممکن نہ ہو تو اکثر باوضو رہنے کی کوشش کیجئے جہاں پانی میسر نہ ہو تیمم کر لیا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر وضو شروع کریں اور وضو کے اختتام پر یہ دعا پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اللہم جعلنی من التوابین و جعلنی من المتطہرین رواہ الترمزیو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یقتہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے اور بہت زیادہ پاک و صاف رہنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کر کے ظاہری اور باطنی پاکی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ